موسیقی السلام علیکم ویورز آج کی جو میں ویڈیو آپ کے لئے لائی ہوں یہ بہت زیادہ مفیق ویڈیو ہے اور اس کا مجھے کہا گیا تھا کومنٹس میں کہ کوئی ایسی میڈیسن کے بارے میں بتائیں جو کہ چالیس سال سے زائد عمر کی خواتین کے حمل کے لئے بہت زیادہ مفید ہوں تو یہ میں نے ان کے لئے ویڈیو بنائی ہے اور اس ویڈیو کے بہت سارے فائدے ہیں خاص طور پر ان خواتین کو جو کہ فورٹی پلس ہیں اور وہ کنسیف کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ان کے لئے اوورفلو کیپسولز کے استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے تو آگے چلتے ہیں پہلے اس کی پیکیجنگ کی بات کرتے ہیں کہ اوورفلو کیپسول میں اوورفلو کی ایک پیکیجنگ میں کتنے کیپسول ہوتے ہیں تو اوورفلو کی ایک پیکیج میں ایک پیک میں تیس کیپسول ہوتے ہیں اور اس کی قیمت ہوتی ہے ایک ہزار نو سو پیس روپے اور اس میں جو یوز ہوا ہے ڈی ایچ ای اے یعنی ڈی ہائیرو ایبین ڈروسٹیرون اس میں پچیس میلی گرام پایا جاتا ہے اور اس کا جو ڈوزیج ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک کیپسول آپ نے صبح کے وقت کھانا ہے وہ اس لیے کہ جتنے بھی جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں وہ مارننگ میں ہی لینے چاہیے اور دوسرا ریزن اس کا یہ ہے صبح کے وقت لینے کا کہ ہماری اپنی جو باڈی ہے وہ ڈی ای اے جو ہے وہ ہماری باڈی مارننگ میں پیدا کرتی ہے اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو مارننگ میں ہی لیں اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو اس کو صبح کے وقت زیادہ اثر کرے گی ڈی ای اے جو ہے وہ آپ مارننگ کے ٹائم میں سپلیمنٹ لے تو زیادہ بہتر ہے صبح کے وقت ناشتہ کرنے کے بعد آپ نے ایک کیپسول یہ استعمال کرنا ہے اور باقی یہ کتنے دن تک استعمال کرنا ہے یہ آپ کو آپ کی ڈاکٹر آپ کی کنڈیشن کے مطابق ایڈوائز کر دے گی اور اب ہم آگے چلتے ہیں اس کے یوزز کی طرف تو اس کے یوزز میں یہ ہے کہ ایمپروف آورین فانکشن آور فورٹی یرز وومن تو جو بھی چالیس سال سے زائد عمر کی خواتین ہیں ان کے آوری فانکشن کو بہتر بنانے کے لیے آور فلو کیپسول بہت زیادہ مفید ہے چالیس سال سے زائد عمر کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے حاملہ ہونا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے ان کی ایجنگ کی وجہ سے تو یہ ایک انٹی ایجنگ کیپسول ہے اس لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے اور آوری کے فانکشن کو ایمپروف کرتے ہیں یہ کیپسول اور دوسرے یہ ہے کہ آور ایج کی وجہ سے آوری کے فانکشن کمزور ہو جاتے ہیں اور فرٹیلیٹی بری طرح متاثر ہوتی ہے اور عورت میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں دائمینشڈ آوریین ریزر تو اس کے لیے بھی آور فلو کیپسول کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے عمر کے بڑھنے کی وجہ سے جو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اس کے لیے اس کو کہتے ہیں انفرٹیلیٹی ان ومن تو ومن انفرٹیلیٹی کے لیے بھی آور فلو کیپسول کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے اور اس طرح ہے کہ کچھ خواتین میں بار بار مسکریج ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی مسکریج ریٹ کو کم کرنے کے لیے بھی آور فلو کیپسول کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری باڈی میں ڈی ای ای اے جو ہے وہ جب داخل ہو جاتا ہے تو ڈی ای ای اے کنورٹ ہو جاتا ہے ایسٹروجن میں پروجیسٹیرون میں اور یہ جو ہے آپ کی ایک فالیکل کی گروت میں ہیلپ کرتا ہے ایک فالیکل وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں ایک موجود ہوتا ہے اور اگر ایک فالیکل جو ہے وہ اس کی گروت بہتر ہو تو اندر جو ایگ ہے اس کی بھی قوالیٹی بہت اچھی ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ جو ایسٹروجن ہے یہ آپ کے ایک فالیکل کی گروت میں ہیلپ کرتا ہے جس کے اندر ایگ ہوتا ہے اور اس طرح ایگ کی قوالیٹی بہتر ہو جاتی ہے تو اس طرح سے یہ جو آور فلو کیپسول ہیں یہ ایگ کی قوالیٹی کو بہتر بنانے کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں پھر ہے انکریز پریگننسی چانسز تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب گوٹ کوالیٹی کا ایگ جب اویولیشن کے دوران ریلیز ہوتا ہے تو پریگننسی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اس پریگننسی کے چانسز بڑھنے کے لیے بھی آور فلو کیپسول کا استعمال کرنا بہت زیادہ مفید ہے پھر ہے ویجائنل ایٹروفی ویجائنل ایٹروفی میں یہ ہوتا ہے کہ ایج کے بڑھنے کی وجہ سے ویجائنہ کی جو والز ہوتی ہیں ویجائنہ کی دیوارے جو ہوتی ہیں وہ ڈرائی ہو جاتی ہیں خوشک ہو جاتی ہیں پتلی ہو جاتی ہیں اور انفلیمڈ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے انٹرکورس میں تکلیف ہوتی ہیں اس کو بھی بہتر بناتی ہے اس کنڈیشن کو بھی بہتر بناتی ہے آور فلو کیپسول تو اس طرح سے پھر آپ کو جو آپ کے پریگننسی کے چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں تو اس کے استعمال کرنے سے آپ کو ایکنی کا مسئلہ ہو سکتا ہے دانیں نکل سکتے ہیں آپ کی سکن جو ہے وہ آئیلی ہو سکتی ہے آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے اور آپ کے جو بال ہیں وہ بھی گر سکتے ہیں ہیر لاؤس ہو سکتا ہے اب ہم اس کے کانٹرائنڈکیشن کی بات کرتے ہیں کہ آور فلو کیپسول کا استعمال کن لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے تو وہ خواتین جن کو ہارڈ ڈیزیزز ہیں جو دل کے امراض میں مبتلا خواتین ہیں وہ آور فلو کیپسول کا استعمال نہ کریں جن کو خون کی بیماریاں ہیں وہ بھی آور فلو کیپسول کا استعمال نہ کریں جن خواتین کو لیور کے یعنی جگر کی بیماریاں ہیں تو وہ بھی آور فلو کیپسول کا استعمال نہ کریں جن کو سائیکو سائیکیٹرک ڈیزیز ہیں جن کو کوئی دماغی بیماریاں ہیں وہ بھی آور فلو کیپسول کا استعمال نہ کریں جو خواتین حاملہ ہیں وہ بھی آور فلو کیپسول کا استعمال نہ کریں پرگنٹ ہولنے کے لئے تو آپ اوفر فلو کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن جب آپ ایک بار پرگنٹ ہو جائیں کنسیف کر لیں تو پھر اوفر فلو کیپسول کا استعمال آپ نے بالکل نہیں کرنا اور جو خواتین اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں یعنی لیکٹیٹنگ مادرز ہیں تو وہ بھی اوفر فلو کیپسول کا استعمال نہ کریں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسا نہیں ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسا نہیں ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ